پاکستان میں بڑی تبدیلی آگئی ہے دو برسوں سے جاری پاک امریکہ تعلقات پر جمعی برف پگھلنے لگی ہے امریکی صادر ڈالرزم کا کہنا ہے پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں وہ نئی پاکستانی قیادت سے جل ملنا چاہتے ہیں صدر ٹرم صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے امریکہ اور پاکستان کے درمیان خراب ہوتے تعلقات اب صحیح سمت جانے لگ گئے ہیں پاکستان کے لیے امریکی خارجہ پالیسی میں ایک بڑی حقیقی تبدیلی متوقع ہے اور نظر بھی رہا رہی ہے دو برسوں سے جاری پاک امریکہ تعلقات پر جمعی برف پگھلنے لگی ہے امریکی صدر ڈالرزم کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور نئی پاکستانی قیادت سے جلد ملنے کے خواہ ہیں امریکی صدر نے افغانستان میں سوویت یونین کی نقامی سے سبق سیکھ لیا روس کبھی سوویت یونین تھا افغانستان نے اسے روس بنا دیا سوویت یونین افغانستان سے لڑتے لڑتے دیوالیا ہو گیا امریکہ طالبان اور دوسرے لوگوں سے مذاکرات کر رہا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ سوویت یونین کی افغانستان میں فوج بھیجنے کا فیصلہ بھی درست ہے کہتے ہیں افغانستان سے دہشتگرد آ رہے تھے اس لیے سوویت یونین نے وہاں فوج بھیجی تھی روس کو افغانستان میں مداخلت کا حق تھا تو ایک نیا بیان سامنے آ گیا ہے امریکی صدر نے افغانستان میں سوویت یونین کی نقامی سے سبق سیکھ لیا ہے اور روس کبھی سوویت یونین تھا افغانستان نے اسے روس بنا دیا